اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قدریس قرآن کے سسلے میں آج ہم سورت نحل کا مطالعہ کریں گے نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں اس کی 128 آیات ہیں آیت نمبر 28 میں اللہ کی ربوبیت کی نشانی کے طور پر نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر ہوا ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ان نحل قرار پایا ہے اس کا مرکزی مضمون شرک کے باطل اور توحید کے برحق ہونے کو واضح کرنا اور اس سلسلے میں اللہ کی نعمتوں کا احساس دلانا ہے تاکہ وہ اپنے حقیقی رب اور محسن کو پہچانے البتہ اس وقت کے حالات اور ضرورت کے پیش نظر دوسری باتیں بھی بیان ہوئی ہیں مثلاً عذاب کے لیے جلدی مچانے پر تمبیح کی گئی ہے اور ان شبہات کا جواب دیا گیا ہے جو منکرین پیش کر رہے تھے اس وقت اس سورت کے جن مضامین پر گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہیں دنیا کی نعمتوں یعنی مویشی، سواری کے جانور، ذری پیداوار، سمندری خوراک، دودھ، شہد، سکونت یا رہائش کے لیے گھر، ضرورت کے لیے لباس وغیرہ کا اس میں ذکر ہے مقصد بیست انبیاء اور مقصد نظور قرآن کی اہمیت واضح کی گئی ہے انسانی رشتوں کا ذکر ہے نیز عدل و احسان اور قرابتداروں سے حسن سلوک کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے پر امن اور خوشحال معاشرے کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ پر امن اور خوشحال معاشرہ ہو تو کس طریقے سے انسان کو ذہنی سکون اور آسودگی حاصل ہوتی ہے دعوت دین کا مناسب مطلوبہ اسلوک بیان کیا ہے کیا ہونا چاہیے یعنی حکمت موجت حسنہ اور امدہ بحث و مباحثے سے ہمیں اپنی دعوت دین کا کام کرنا چاہیے کیونکہ دین میں تنگی اور سختی نہیں ہے لہٰذا اسے بچنا چاہیے اور بہترین انداز سے افتگو کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما يشرکون ینزل الملائکہ بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما يشرکون خلق الانسان من نطفت فإذا هو خصیم مبین اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اللہ کا حکم آ پہنچا تم اس میں جلدی مت کرو وہ لوگوں کے شرق سے پاک اور برتر ہے اللہ تعالی نے تمہاری اصلاح کے لئے قرآن حکیم نازل فرمایا ہے اس کے متعلق اجلس سے پیسرہ نہ کرو مثلا یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے یہ اس کی تعلیم غلط ہے یا کچھ بھی اس قسم کے خیالات جو ہیں اللہ تعالی ان سے دور رہنے کا حکم دے رہا ہے کہ اس طرح کے خیالات پیدا نہ کرو کیونکہ یہ تو نورِ الٰہی تمہیں ظلمتِ شرق سے نکالنے کے واسطے آیا ہے دوسری آیت میں ہے کہ وہ اپنے بندوں یعنی اللہ اپنے بندوں سے جس کے پاس چاہتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر بھیج دیتا ہے یہ کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس مجھ سے ڈرتے رہو یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پیغامِ الٰہی دے کر بھیجتا ہے وہ جس کو چاہے فرشتوں کو وہی دے کر اپنے خاص بندوں کے پاس بھیج دے مگر پیغامِ وہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے تیسری آیت میں ہے کہ خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں پس مجھ سے ڈرتے رہو اسی نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا ہے وہ ان کے شرک سے پاک ہے اب یہاں پر اللہ تعالی نے اللہ تعالی کی نعمتوں کا کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے خالقی کائنات ہے اس نے زمین اور آسمان کو ٹھیک طور پر بنا دیا اور اس کے شرک سے کوئی اس کا شریک نہیں ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے چوتھی آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ اس نے آدمی کو ایک بوند سے پیدا کیا پھر وہ یقا یق کھلم کھلا جھگڑنے لگا یعنی ایک کترے سے پیدا کیا انسان ہے اور وہ اب کھلم کھلا اللہ کا انکار کا رہا ہے یا اسی کی مخلوق کو اسی کی پیدا کردہ مخلوق کو اس کا شریک بنا رہا ہے اس کا شریک کھلا رہا ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا احسان ماننے کی بجائے تم اس طریقے سے اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومن كل الثمرات اور تمہارے واسطے چوپائیوں کو بھی اسی نے بنایا ان میں تمہارے لئے جارے کا سامان بھی ہے اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے کھاتے بھی ہو اور تمہارے لئے ان میں زینت بھی ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے کے لئے لے جاتے ہو اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں کہ جہاں تک تم جان کو تکلیف میں ڈالنے کے سوا نہیں پہنچ سکتے تھے بے شک تمہارا رب شکت کرنے والا مہربان ہے اور گھوڑے اور خچر اور گدھیں پیدا کیے کہ ان پر سوار ہو کر زینت کے لئے اور وہ چیزیں پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ تک سیدھی راہ پہنچتی ہے اور بعض ان میں تیڑی بھی ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ بھی دکھا دیتا وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لئے پانی نازل کیا کسی میں سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتی ہیں جن میں تم چراتے ہو یعنی جانوروں کو تمہارے واسطے کسی اس سے کھیتی اور زیتون اور خجونیں اور انگور اور ہر قسم کے میوہ جات اگاتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِنُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذْبَكَّرُونَ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الكلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَقُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو غور کرتے ہیں اور رات اور دن اور سورج اور چاند کو تمہارے کام میں لگا دیا ہے اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں بے شک اس میں لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں اور تمہارے واسطے جو چیزیں زمین میں جرنگ برنگ کی پھیلائی ہیں ان میں ان لوگوں کے لئے نشانی ہے جو سوچتے ہیں اور وہی ہے جس نے دریا کو کام میں لگا دیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اسی سے زیور نکالو جسے تم پہنتے ہو اور تو اس میں جہازوں کو دیکھتا ہے کہ پانی کو چیزتے ہوئے چلے جاتے ہیں تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو اور زمین پر پہاڑوں کے بوجھ ڈال دیئے تاکہ تمہیں لے کر نہ ڈگمگائے اور تمہارے یہ نہریں اور راستے بنا دیئے تاکہ تم راہ پاؤ اور نشانیاں بنائیں اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں پھر کیا جو شخص پیدا کرے اس کے برابر ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کرے کیا تم سوچتے نہیں آیت نمبر پانچ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لئے کیوں پائیوں کو بھی اسی نے بنایا اس میں تمہارے لئے جاڑے کا سامان ہے یعنی سبجیوں کا سامان ہے ان تین آیت تیسری آیت سے لے کر آٹھیں آیت تک اللہ تعالیٰ کی دنیاوی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے یہاں اللہ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی گئی جیسے زمین و آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس نے ہمارے لئے پیدا کی چوپائے بنائے سرگیوں کے لئے جو ہمیں سامان بھی مہیا کرتے ہیں اور ہم ان سے بہت سے فائدہ اٹھاتے ہیں دودھ دہی مکھن گوشت اس میں سے ہم کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ہمارے لئے زینت بھی ہیں ہماری سجاوٹ بھی ہے ہمارے لئے قابل پخر چیز بھی ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرمارے ہیں کہ جب تم شام کو ان کو چرا کر لاتے ہو یا چرانے لے جاتے ہو تو تمہارے لئے ایک تمہیں ایک زینت اور فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ میرے پاس جانور ہیں یا میرے پاس یہ سامان ہے اسی طریقے سے ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر تمہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں اگر تم ان کے بغیر جانا چاہو تو تم بہت مشقت میں پڑ جاؤ تمہاری جان کو تکلیف ملے اور تمہیں کوئی بھی سکون نہ پہنچے لیکن یہ تمہاری مشکلات کو حل کر دیتے ہیں تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ ساری مہربانی کس کی ہے تمہارے اس رب کی ہے جو پڑا شفیق اور مہربان ہے اس نے یہ ساری انعائتیں تمہاری لیے اس لیے کیے تم پر کہ وہ شفقت کرنے والا ہے اسی طرح اس نے تمہاری لیے گھوڑے اور کھچر اور گدے پیدا کیے کہ ان پر تم سوار ہوتے ہو اور تمہاری سجاور کی چیز بھی ہے اور وہ چیزیں بھی پیدا کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جو ہم نہیں جانتے جیسے بہت ساری اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو ہم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں وہ ان کو نہیں معلوم وہ ان سے واقف نہیں تھے وہ ان سے مستفید نہیں ہوئے اور آج کے دور میں جو ہم اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے بہت زندگی آسان ہو گئی ہے تو یہ ہمارے رب کی ہی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنے والے لوگ انہوں نعمتوں سے مستفید ہوں گے استفادہ کریں گے جو تم میں معلوم نہیں جن نعمتوں سے تم واقف نہیں مراج ہے کہ اسی طرح قیامت تک نعمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا لیکن یہ ساری چیز جو ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے اسی کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں کہ کون جو ہے وہ کس قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا اور کس کو نعمتوں سے سرفراز کرنا چاہیے آگے آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سیدھی راہ پہنچتی ہے اللہ تک اور بعض ان میں سے ٹیڑی راہیں بھی ہیں تو اس سے مراج یہ ہے کہ اگر احسانات الہیہ کو یاد کرتے رہو تم تو پھر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے اس کے بعد یاد رکھو کہ وہ راستے تمہارے سامنے ہیں ایک سیدھا راستہ جس کا ترجمان قرآن پاک ہے دوسرا ٹیڑا جو تمہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ساتھ ہی قانون کی کتاب ہے جس میں ہمیں سارے احکامات بتائے گئے ہیں زندگی گزارنے کے کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنے چاہیے جب ہم ان احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو یقینا ہم سیدھی راہ پر ہیں اور جب ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں اور اس راستے سے ہٹ جاتے ہیں اس کے احکامات کی اتباع نہیں کرتے جب اتباع نہیں کریں گے اس کے احکامات کی تو ظاہر ہے ہمارا راستہ پیڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو سیدھی راہ پر دکھا دیتا سب لوگ ہی سیدھی راہ پر چلتے کوئی ٹیڑی اور کجی ہوتی ہی نا لیکن چونکہ یہ ہمارے لئے آزمائش ہیں دنیا کو ہمارے لئے انتیان گہ بنائے ہیں دونوں راستے واضح کر دی سیدھا بھی اور ٹیڑا بھی اب ان سب کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے اگر میرے احکامات پر عمل کرو گے تو یقینا کامیابی ہے اور یہ دوسرا جو ہے وہ ٹیڑا راستہ وہ سیدھا راستہ نہیں ہے وہ شیطان کا راستہ ہے اگر اس پر چلو گے تو کبھی منجل مقصود تک نہیں پہنچ پاؤ گے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے زمین سے تمہارے لئے پانی نازل کیا اس میں سے پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جن میں تم چرہتے ہو اپنے جانوروں کو تمہارے واسطے اسی سے کھیتی اور جیتون اور خجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوہ جات ہو گئے تو وہ ذات پاک اور مالک الملک کے دروازے کی طرف ہم تمہیں بلاتے ہیں وہ تم پر ان احسانات کا موسیم ہے اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے بیان کیا گیا کہ آسمان کا پانی آسمان سے پانی کا نازل کرنا جس کو انسان پینے کے لئے استعمال کرتا ہے اسی سے درخت اور پودے اکتے ہیں جو ہمارے جانوروں کا چارہ بھی ہیں اور اسی پانی سے ہمارے لئے کھیتیاں زیتون خجوریں انگور اور ہر قسم کے میوے اگاتا ہے اسی طرح اپل والوں کے لئے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں ان میں ہمارے لئے دن رات سورج اور چاند ستاروں کا نظام ہمارے فائدے کیلئے کام کر رہے ہیں ہم سورج کی میٹھی چمکیلی دھوپ سے مستفید ہوتے ہیں ہم چاند اور ستاروں سیاروں سے منزلیں تلاش کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سوچنے والوں کے لئے زمین میں پیدا کردار رنگا رنگ اشیاء ہیں مثلا رنگ برنگے پھول اور مختلف انواؤ اقسام اور مختلف رنگوں اور ذائقوں کے پھل پیدا کی ہیں کہ جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں ہم کھاتے پیتے ہیں اسی طریقے اور ان نعمتوں کے جو قدردان ہیں جو قدر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ان کے لئے فرمایا کہ سمندر کے نظام میں ہی غور و فکر کافی ہے کہ اس سے ہمیں تازہ گوشت کھانے کیلئے عطا کرتا ہے اور زینت کی اشیاء عطا کرتا ہے اور اس کے سینے پر بڑے بڑے جہاز سامان کی بار برداری کے لئے چلتے پھرتے ہیں ہمیں ان سے فائدہ ہوتا ہے اور ہم ہما قسم کے فوائد ان سے حاصل کرتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شخص ان تمام نعمتوں کو فائدہ اٹھانے کے بعد دیکھنے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے اور کہے کہ اللہ اور جو اس کے مخلوق ہے جو اس کے شریک تم ٹھیرا رہے ہو اسی کے ہی پیدا کردہ ہے اسی کائنات کے خالق مالک نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور تم خود ہی اندازہ لگاؤ تم اپنے ضمیر سے خود فیصلہ کرو کہ کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں تمہارے معبودوں جیسی کوئی یہ بیکار میز ہستیاں تمام چیزوں کے خالق کے برابر ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں وہ خالق کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں ایک تو اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تمام مخلوق کو پیدا کیا اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازہ اتنے احسانات کیے اور اب ہم جو ہیں جو اللہ کے منکر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ اسی کی پیدا کردہ چیزوں کو یا بے جان چیزوں کو اس کا شریک ٹھائرہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں اللہ کے ہو سکتے ہیں وہ برابر تم سوچتے نہیں ہو تم غور و فکر نہیں کرتے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک کر رہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گھننے لگو تو اس کا شمار نہیں کر سکتے کیونکہ ان جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ خدا ان کو قید میں لانا حساب میں لانا محال ہے ہم ان کو کسی طریقے سے بھی شمار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت بخشنے والا مہربان رب ہے اور ہمارے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا جو ہم چھپاتے ہیں آیت نمبر بیس تا پینتیس میں ان آیات میں بازے کیا گیا کہ مشرقین اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو معبود بنایا وہ نہ صرف مخلوق بلکہ بے جان چیزیں ہیں لہذا تمہارا معبود ایک ہے اور اس کے ساتھ درست تعلق کے لیے قرآن کا اتباہ کرنا ضروری ہے جس کے آسمان والے کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اس کا کون کچھ بگار سکتا ہے اور قرآن قانون کی کتاب ہے پیروی کرنے کے لیے آئی ہے قرآن اللہ کا کلام تو ضرور ہے لیکن یہ قانون کی کتاب ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی بسر کرنی ہے ہم نے زندگی گزارنی ہے ہم اس کو خوبصورت جزدانوں میں قید کر کے خوبصورت جزدان چڑھا کے تاکوں میں علماریوں میں بند کر رکھ دیتے ہیں اللہ تعالی فرمارا ہے کہ یہ تو تمہاری زندگی گزارنے کے لئے ایک لاحے عمل ہے مزید جے بتایا گیا کہ منقرین توحید دنیا میں برباد ہوں گے اور آخرت میں جہنم رسید ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں وہ اللہ کی پیروی نہیں کرتے وہ قرآن کا اتباہ نہیں کرتے اور اللہ سے تعلق رکھنے والے قرآن سے حسن عقیدت رکھنے والے قرآن کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیہ حق کے مخالفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ پر اعتماد نہیں کرتے اور پہلے لوگوں کی طرح اپنے برے عمال کو اللہ کی مشیت قرار دیتے ہیں کہ اللہ کی ایسی مرضی ہے جبکہ ان کے برے عمال جو ہیں ان کے لئے برا راستہ منتخب کرتے ہیں من حقت عليه الظلال فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليبین لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين ان ما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون لنبوئنهم الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعل هم يتفكرون اور الفتح تحقیق ہم نے ہر عمت میں یہ پیغام دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہوئی پھر ملک میں پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اگر تو انہیں ہدایت پر لانے کی تما کرے تو اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جسے گمراہ کر دے اور نہ ان کے لئے کوئی مددگار ہوگا اور اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں اٹھائے گا اس شخص کو جو مر جائے گا وہاں اس نے اپنے ذمہ پکا وعدہ کر لیا ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے تا کہ ان پر ظاہر کر دے وہ بات جس میں یہ جھگڑتے ہیں اور تا کہ کافر معلوم کر دے معلوم کر لیں کہ وہ جھوٹے تھے ہم جس کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمارا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ ہم اس کہ دیں گے کہ ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے اور جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا تھا تو البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت آخرت کا سواب تو بہت بڑا ہے کا یہ لوگ سمجھ جاتے جو لوگ ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی تو انسان ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے سو اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو ہم نے انہیں موجزات اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور ہم نے تیری طرف قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کے لئے واضح کر دے جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے تاکہ وہ سوچ لیں آیت نمبر چھتیس میں اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ ان سے پہلے بھی باطل پرستوں نے خدای آواز کو دبانے کے لئے بارہا کوشش کی اور نتیجہ ہمیشہ انہی کی تباہی لے کر آتا رہا وہ اس طرح سے کہ جو اللہ سے مقابلہ کرے گا یا اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا تو اللہ سے بڑھ کر کون ہے جو ان کا حمایتی ہو تو اللہ تعالی یہاں فرما رہی ہے کہ جو بھی اس طرح سے لوگ ہیں جو اللہ کے لئے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ نے رسول بھیجے ہیں پہلے بھیجے تھے بعد میں بھیجے ہیں تو اس کا پیغام جو ہے اس کا جو توحید کا پیغام ہے شرک و بد پرستی سے روکنے کا پیغام ہے تو کچھ لوگ تو راہ راست پر آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ گمراہی میں مبتلا ہی رہے ان کی جو گمراہی میں مبتلا رہے اور جنہوں نے شیطان کی پیروی کی تو ان کی تباہی دیکھ لو کہ ان کا انجام کیسا ہوا اللہ تعالی نے جھٹلانے والوں کا انجام کیا کیا آگے آیت نمبر سینتیس میں اللہ تعالی فرما رہی ہے کہ جو آپ خواہ ان کی ہدایت کے لیے جتنے بھی خواہش مند ہوں لیکن جس کی شامت عامال کے باعث اللہ تعالی کی طرف سے اس پر گمراہی کا حکم لگ چکا ہو وہ راہ راست پر کس طرح آئے گا جس کو اللہ تعالی نے ہدایت لکھی نہیں وہ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا وہ نہیں مانتا آپ جتنی بھی خواہش کر لیں وہ ایمان نہیں لائے گا آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ان کے خیالات اگر دیکھیں تو کیسے گندے ہیں کہ مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا بھلا یہ اپنی اصلاح کس طرح کریں گے حالانکہ یہ فیصلہ خطی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات کو دوبارہ پیدا کرے گا اب وہ اللہ تعالی کے انسان کی پیدائی جو پہلے اٹھائے گا تو نعوذ باللہ من ظالق یہ ان کی خام خیالی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے تو دوسری مرتبہ اٹھانا تو بہت آسان ہے پہلی مرتبہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ تو رب ہے جس نے بغیر کسی تقلیف کے بغیر کسی مشقت کے وہ پیدا کر رہا ہے بس وہ جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے کن کہنا پڑتا ہے اس کو کن فا یا کون پس خود بخود وہ عمل میں چیز آ جاتی ہے کیونکہ وہ خالق کائنات ہے اس کا ہم کسی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو مشرق کافر جو اللہ کو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ دے اللہ تعالیٰ آیت نابر اکتالیس میں فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے واسطے گھر چھوڑا اس کے بعد جب کہ ان پر ظلم کیا گیا تھا تو البتہ ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے کاش یہ لوگ سمجھ جاتے جو لوگ ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا اور ہم نے تجھ سے پہلے بھی تو انسان ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجا کر دی تھے تو یہ اکتالیس اور بیالیس کا جو آیت نبر اکتالیس اور بیالیس کا جو لب لباب ہے جو خلاص ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین کے لئے دنیا آخرت کے عجر کا وعدہ ہے جو دنیا میں اللہ کے لئے تقلیف اٹھاتے ہیں گھر بار چھوڑتے ہیں اور اللہ ہی کو اپنا ولی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے لئے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں ان کو نصیب فرماتا ہے اور ان کے لئے عجر عظیم کا اس نے وعدہ کر رکھ ہے جن لوگوں نے صبر کیا اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اللہ تعالی پر اعتماد رکھتے ہیں تو تمام مسائب کو برداش کرتے ہیں پہلے بھی اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ آپ جیسے ہی لوگ تھے آپ جیسے ہی انسان تھے جن پر ہم وہی بھیجا کرتے تھے اسی قائدے پر اب بھی ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائے پہلے بھی پیغمبر نبی رسول جو بھی آتے تھے وہ انسان ہی ہوتے تھے اور جو آپ کو مبوس کیا گیا ہے آپ ہی اس کے بندے اور رسول ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں مانتے یہ کیوں نہیں سوچتے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے یہ پہلے لوگوں کی تبہائی کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگوں کو ان کے عامال نے برباد کیا اور جو لوگ نیک تھے اور صحلح اور اللہ کے فرما بردار بندے تھے ان کو کس طرح سے اللہ نے دنیا اور آخرت میں نوازا تو کہا یہ سوچتے اور اپنے بارے میں اور اپنے عامال کے بارے میں غور فکر کرتے وما علینا اللہ البلا